کرنال کے شکتی پرم علاقے میں ایک شرابی پتی نے اپنی پتنی کی چاکو گود کر ہتیا کر دی سوچنا ملنے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے شب کو کبجے میں لے کر فورنسک ٹیم کی مدد سے شانبین شروع کر دی ہے اروپ ہے کہ محلہ کا پتی اپنی سوتیلی بیٹی پر گلت نجا رکھتا تھا جس وجہ سے اکثر گرم میں جگڑا ہوتا تھا شنیوار کو پتی پتنی کے بیچ جگڑا ہوا اس دوران اروپی نے چاکو سے محلہ پر کئی وار کیے جس سے اس کی موت ہو گئی پولیس دوبارہ اروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے سراب کا بھی نسہ کر دیا ہے اور آج اس نے سراب کینے سے محلہ اپنی پتنی کی اتیا کر دیا ہے تو صبح یہ گھر پہ نہیں تو یہاں پہ چبایا گھر پہ تھا صبح صبح گھر پہ تھا اس کے بچے سکول میں چلے گئے سکول میں جانے کے بعد ان کچھسی بار کو جگڑا آیا اور اس نے اپنا چاکو سے پتیس کبھی سے چاکو کہاں سے لیا ہے چاکو ترتیس کبھی سے تو باہر سے چٹایا ہے یہ اوپر کتنے وار کیے ہیں سر کئی وار کر رکھا ہے تو موکے سے حراست میں لے لیا ہے؟ موکے میں پابلک نے پولیس کے عوالے کر دیا ہے تو بوڑی اوپر ہے؟ بوڑی اوپر ہے فورنسک ٹیم آئی ہوئی ہے سر چاکو سبجی کاٹنے والا ہے کون سا چاکو اثر لیا ہے؟ چاکو یہ سبجی کو اپنا لمبے والا ہے سبجی کاٹنے والا تھی سبجی کاٹنے والا ہے برامت کر لیا چاکو کو؟ چاکو موکے پہ پتنی نے پہلے بھی شکاید دیوئی تھی کو دھانے پہ پتی کی طلاف؟ کئی منہیں پہلے دیوئی تھی سر ان کا پھر پتی پتنی کا بیوار تھا اور بچوں کو دیکھتے انہوں نے آپس میں کمپرمائز کرتے ہیں اوپی میں رہتا تھا بھی؟ نہیں یہیں پہ رہتا ہے پہی سال سے مہیلا کے ساتھ کتنے بچے رہتے سر یہاں پر؟ مہیلا کے ساتھ تین بچے ہیں سر ہتیا کے وقت بھی تھے سر بچے؟ ہتیا کے وقت تھے بچے؟ ہتیا کے وقت تھے چھوٹے بچے نچے تھے اور لڑکی سکول تھے گئے اب کیا کاروے کی جارہی تھے؟ اب اس کا پوسٹ مانڈم کرا کے اور اس کے جو باری سہیں پریوار بڑیوں کی بیٹ کی جائے مہیلا کے ساتھ